السلام علیکم بیٹا آج ہم نے اپنا نیکس نیکس ٹوپک سٹارٹ کرنا ہے ہمارا نیکس ٹوپک ہے مسلز اینڈ موومنٹ کے بارے میں کس چیز کے بارے میں مسلز اینڈ موومنٹ کے بارے میں اب آپ سب کو پتا ہے ہماری بوڈی کے اندر بہت سارے مسلز موجود ہوتی ہیں دیکھیں فرس آن پہ لکھا ہوا ہے all movement in the body is controlled by muscle ہماری بوڈی کے اندر جتنی بھی موومنٹ ہوتی ہے ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا اٹھنا بیٹھنا دورنا یہ تمام ہماری بوڈی کی موومنٹ ہے ان تمام کو کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے مسلز کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ہماری بوڈی کے ایک انسان کے اندر 650 مسلز ہوتے ہیں ایک انسان کے اندر کتنے مسلز ہوتے ہیں 650 مسلز ہوتے ہیں اور یہ ہماری پوری بوڈی کو کیا کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں ہماری بوڈی کی موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ مسلز ہمیں نظر نہیں آتے ہماری باڈی کے جتنے بھی مسلز ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتے کیوں نظر نہیں آتے کیونکہ ہماری باڈی کے اوپر سکن موجود ہوتی ہے ہماری باڈی کے اوپر کیا موجود ہوتی ہے سکن موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسلز نظر نہیں آتے اور یہ کیا ان مسلز اور ان مسلز کے اندر کیا ہوتا ہے بلڈ ویسلز پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ نرفس پائی جاتی ہیں نرفس پائی جاتی ہیں اور یہ کیا کرتی ہیں اور یہ میسیج لیتی ہیں اور اس میسیج کو کہاں تک پہنچاتی ہیں برین تک پہنچاتی ہیں دماغ تک پہنچاتی ہیں ہمارے مسلز کے اندر ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی ہمارے مسلز کے اندر جتنے بھی بلڈ ویسلز ہوتے ہیں اور نرفس ہوتی ہیں وہ میسیج لیتی ہیں اور برین تک پہنچاتی ہے اور برین کیا کرتا ہے فوراں سے ریسپونس جو کرنے کا کہتا ہے اور مسلز ہوتے ہیں وہ ورگ کرتے ہیں مسلز اور بونز ایک ساتھ ورگ کرتے ہیں کیونکہ بونز کے اوپر ہی مسلز آپ لوگوں نے سب نے مریگی کا گوشت کھایا ہوگا چیکن آپ سب استعمال کرتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چیکن کی جو لیگ ہوتی ہے اس کے اوپر بونز موجود مسلز موجود ہوتے ہیں میٹ موجود ہوتا ہے دیکھا ہے نا آپ سب نے تو وہ اس کا مسلز ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ بونڈز الگ ہوتی ہے اور چکن میں میٹ الگ ہوتا ہے بونڈز الگ ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا اس کی بونڈز کے اوپر ہی میٹ موجود ہوتا ہے اسی طرح سے آپ نے انسان دیکھ لو آپ لوگ خود انسان ہوں آپ لوگوں کی بونڈز جو ہیں ان کے اوپر میٹ موجود ہے جنہیں آپ م Supreme کہتے ہو یہاں ڈائیگرام بھی آپ کو دکھایا ہوئے دیکھیں اس طرح سے آپ کا بونڈز ہیں یہ جو سیکنڈ ہے اس میں آپ کے پاس سکن سے کور کیا ہے اور جو آپ کے پاس نیکس ہے اس میں مسلز دکھائیں ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس صرف بونز ہیں پھر سکن سے کور کیا ہے اور اس کے بعد کیا دکھائیں ہیں آپ کو مسلز دکھائیں ہیں اور یہ مسلز دکھائیں ہیں مسلز اسی طرح سے الگ موو نہیں کرتے یہ اس کے ایک دوسری کے ساتھ ہی موو کرتے ہیں ان کی موومنٹ ایک دوسری کے ساتھ ہی ہوتی ہے یہ جوائنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں کے بونز کے ساتھ ہوتے ہیں جتنی بھی مووومنٹ کر رہی ہوتی ہیں ہماری ب screamed درکت اترمیان میں سے پکڑ کے اس کی ڈنڈی کو توڑو گے تو وہ ایزیلی ٹوٹ جائے گی جبکہ انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا انسان کی بونز کے اوپر ہڈیاں موجود ہوتی ہیں وہ آسانی سے نہیں ٹوٹ سکتی ان کو توڑنے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے اور کافی زیادہ مضبوط چیز کی ضرورت ہوتی ہے ان کو توڑنے کے لیے اور مسلز جو ہے ہماری باڈی میں وہ ہر طرح کی شیف میں پائید کچھ مسلز لانگ بھی ہوتے ہیں اینڈ گروپ ان بندل دیکھیں ناس لائن میں دکھایا ہوا ہے مسلز آر لانگ اینڈ گروپ ان بندل یعنی کہ ہماری باڈی کے اندر یہ بلکل کم اقدار میں بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ لمبے بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں کافی سارے گروپ کی شکل میں بھی ہماری باڈی کے اندر مسلز موجود ہوتے ہیں یہ تھا آپ کا مسلز اینڈ موومنٹ کا ٹاپک اس سے ریلیٹیڈ جتنے بھی کوسٹن ہے وہ تمام آپ نے یاد کرنے اور ہومورگ پر جو آپ نے کوسٹن لکھنا ہے how many muscles in human body ٹھیک ہے ایک ہی کوسٹن لکھنا ہے how many muscles in human body یہ ایک ہی کوسٹن آپ نے اپنا ہومورگ پر لکھنا ہے اور ہومورگ سہچے ڈے والے دن سر کو سمیٹ کروا ہوگی اور صرف فرائیڈے والا ہومورگ سمیٹ نہیں کروا ہوگی مندے سے فرائیڈے تک کے درمیان میں جتنے بھی ہومورگ آپ کو ملے ہیں وہ تمام سیچرڈے والے دن سر کو سممیٹ کروا ہوگی سمجھا گئی ہے سب کو اللہ حافظ